آپ لازمم کیجئے گا خدا رہا صاحب کے گھر میں بھی ایسا بھی مسئلہ ہے تو ضرور کیجئے گا بھوت کی یاد کو گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود شیف پڑھ کر درودے جو ہیں قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے قادری درودے قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیاس آنی مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے اور ایک بات ہوشہ یاد لیکھیں اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی میمبرز بہت زیادہ لڑتے چاہ کرتے ہیں یعنی شوہر کے والدان بہت زیادہ لڑتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک درود ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بودھ کی رات کو پرہائی کر لینی ہے اور کسی چیز کے اپر کھانے یا کسی پانی کے پر دھن کر کے رکھ لیجئے گا پھر وہ پانی صبح کھانے میں ملا اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں دھن کریں گے جو صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگی ہوں جو ہے اللہمہ سریکر تو جائن تک ہے ٹھیک ہے یہ آل امران آیات نمبر تراسی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لکھی گئی آیا تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ایک میرے پر ایک خواہ تھی نہیں تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک اہورت کو لے کر آئی ہوئی تھی تو وہ کہہ دے تھی کہ میری جو ساس ہے اور میری جو نند ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو میں نے صرف اس کو سنجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لڑو چھگرو گی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی تو اس کے لئے پھر یہ جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بہت اس کو فرق ہو پڑا اس چیز کا اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ دیا بہت زیادہ فرق ہوا پھر دوسری مرتبہ کیا پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی نندے کے ساتھ آئی جس کے ساتھ تو وہ کہتی تھی یہ مجھے مارتی ہے یا میرے سے بتمیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کہ کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی اتنی انہوں نے محبت پیدا ہو گئی تو وہ مجھ سے ملنے آئیں تو آئیں جو اس کی نندہ تھی وہ پھر کسیوں مسئلے کے لئے آئیں تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہوا کہ اللہ پاک کے رحمتوں میں کمی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے کسی نے کسی کی مشکل کو چھپایا ہوا ہے اور پھر ان کو ان درودوں سے ان آیاتوں سے مدد کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل فائز کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کی مصیر میں میرے یہ وضائف سننا تھے تو یہ بھی تو اللہ پاک کے طرف سے ہے نا تو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسی پریشان ہے تو لازمین یہ وضائف ضرور کریں اس سے کمس کم آپ کے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت صدق یاد رکھئے یاد رکھئے گھلا بہت آپ کو کرنے کی تو فی تتا فرمائے انشاءاللہ صرف کامیابی آپ کو ہوگی اور کبھی بھی پریشان ہے دو تکلیفیں آپ کی زندگی میں نہیں آنے گی اجازے دیں اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاعملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں وہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضی آپ ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش ہوئی رہا بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریاں ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیف بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالہ جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں بسند کے شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں یہ بات سمجھاتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد